ایکنے ایک ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اسکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اسکن پر مارکس آ جاتے ہیں اوپن پورس بڑھ جاتے ہیں اور یہ پرابلم آج کل ٹینیجرز میں میل اور فیمیل دونوں میں بہت کاملی دیکھی جاتی ہے اس کی وجہ سے ان میں ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے کچھ کانفیلز ہو جاتا ہے آج کا یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جن کو ایکنے پٹس ہو رہے ہیں ایکنے مارکس ہو رہے ہیں ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے ایکنے پٹس کے لیے اس کے لیے ہم ایک پروپر منیجمنٹ کریں گے رائٹ ڈائریکشن میں رائٹ ایفرٹ کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں ایک سکسیسفل ریزلٹ ملے اس کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنا ایک انٹرنل ہیلتھ کے طرف بھی بہت زیادہ دھیان دیں کہ جب ہم انٹرنل فیٹ اور ہیلتی ہوں گے تو ہم پر پمپلس نہیں آئیں گے تو اسی لیے انٹرنل فیٹ اور ہیلتی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ڈیٹاکس ڈرنک ضروری ہے ون گلاس وارٹر میں ایپل سائیڈر وینیگر ون ٹی ایس ایف ساتھ میں ہاف ٹی ایس ایف اس میں لیمن جوس لیں گے اور اس کے بعد اس میں ون پنچ ٹرمریک لیں گے یہ ایک ڈیٹاکس ڈرنک جو ہے یہ ریگولار ہم اگر لیتے ہیں تو ہماری سکن پر چہرے پر پمپلس نہیں آئیں گے اسی لیے اس کو آپ ریگولار کنٹینیو لیں اگر نہیں ہے تو بھی آپ اس کو ریگولار کنٹینیو لیں جس سے کہ آپ انٹرنل فیٹ رہیں گے اور اس کے آپ کا ایکسٹرنل بھی ہیلتی اور گلوئنگ ہو ریگولار ڈائٹ میں ہم ویجٹیویلز ضرور انکلوڈ کریں سیلٹ انکلوڈ کریں لیفی ویجٹیویلز لیں جنک فوڈ سے بچیں فرائیڈ اور سپائیسی فوڈ سے بچیں ان سب چیزوں سے کیونکہ ہمارا کاؤز ٹگر ہوتا ہے ہمارے پمپلس بڑھتے ہیں اس لیے ان کو ایوائٹ کریں اور اس کے بعد کچھ ڈی آئی وائی ہوئی ہیں ایفیکٹیو ڈی آئی وائی ان کو آپ ضرور ریگولار یوز کریں اس میں پٹیٹو جوس میں ٹومیٹو جوس ملا کے اس کو اگر ہم چہرے پر مساج کرتے ہیں دس منٹ تک کنٹینیو تو یہ ہمارے اکنے پٹ کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک ڈی آئی وائی بہت افیکٹیو ہے لیکن اس ڈی آئی وائی کو کرنے سے پہلے پہلے آپ ایک اسکن ٹیسٹ ضرور کرنے اور آنکھوں سے بچا کے رکھیں تو اس میں بیکنگ سوڈا میں لیمن جوس ملا کے آپ اس کو تھوڑا سا پانی ملا کے آپ ایک تھک پیسٹ بنا لیں اور یہ آپ چہرے پر لگائیں اس سے بھی ایکنے پٹس کو ریموو اس کو ریموو کرنے میں ہیلپ ملتی ہے تو ان کو ریگولر آپ ضرور یوز کریں اور اس کے پہلے ایک آپ اسکن ٹیسٹ ضرور کر لیں اس کے ساتھ ہی کچھ میڈیسن ہم جو بتا رہے ہیں وہ آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے حساب سے بتا رہے ہیں اگر آپ کو کچھ بھی میڈیسن لینا ہو تو ایک بار اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں سیلف میڈکیشن نہیں کریں اور یہاں جو میڈیسن بتا رہے ہیں وہ اس کو ہم ان کے اس کو دیتے ہیں جن کو بہت کرونی پیمپلز ہونے کی وجہ سے بہت لبے ٹائم سے پیمپلز ہو رہے ہیں اور وہ پیمپلز ان کے ریڈ ہوں پینفول ہوں اور ان میں پس فارمیشن بھی ہوا تو یہاں ان کو ہم پائیروجینم 30 کی ایک ایک گولی دن میں تین بار دیکھے ٹھیک کرتے ہیں سیکنڈ میڈیسن ہے آرسینک ایلبم آرسینک ایلبم بھی ہم 30 پوٹنسی میں دیتے ہیں اور ان پیشنٹس کو دیتے ہیں جن کو بلڈ ایمپورٹیز کی وجہ سے فیس پہ پیمپلز آ رہے ہیں تو یہاں ہم آرسینک ایلبم سے اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایک میڈیسن جو پرسکرائب کرتے ہیں اگر جن کو بہت بڑے بڑے پیمپلز ہوں ان میں پس فارمیشن بہت زیادہ ہو پینفول ہوں تو یہاں ہم ہیپر سلف سے ان کو ٹھیک کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر جن پیشنٹس کو اسکن پہ بہت زیادہ ایچنگ ہے ڈرائنیس ہے سنسٹیویٹی بہت زیادہ ہے تو یہاں ہم سلفر میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں ٹو ہڈنسی میں ون ٹیبلٹ اس کو ریگولر دیتے ہیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جائے تو یہ تین چار میڈیسن ہم ان کو ایک کاؤز دیکھتے ہیں کہ آخر کس کاؤز کی وجہ سے ہوئے تھے انہیں اور مارکس آگئے ہیں کس طریقے کے مارکس ہیں ریڈ مارکس ہیں بلیکش مارکس ہیں کس طریقے پیٹس ہیں ان کے گڑے بہت زیادہ کس طریقے کے ہیں اس کی بیس پہ پروپر کیس انیلیسس کر کے ہم ڈیسائٹ کرتے ہیں کس پریشن کو کون سی میڈیسن پرسکرائب کرنی ہے یا سجسٹ کرنی ہے اس کے بعد ہی ڈاکٹر ہوسینس ایڈوانس اوپیتی کلنک پہ ایک میں پیٹس کا سکسیسفل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس میں ہم پروپر انیلیسس کر کے ایک روٹ کاؤز جان کے ان کو اسکن سیرم اسکن ٹونک پروائیڈ کراتے ہیں ڈے نائٹ نائٹ میں لگانے کے الگ اسکن ٹونک دیتے ہیں ڈے میں لگانے کے ہم کچھ الگ کریمز دیتے ہیں یہ سارے کریم ملے جلے افرٹ سے ہمیں ایک سکسیسفل ٹریٹمنٹ لیتا ہے اپنے ویڈیو میں بھی بہت سارے آپ کو اسکن ٹونر بتائے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ چیرے پیچھلے ویڈیوز آئی ہوپ یہ ساری انفرمیشن آپ کے لئے یوسفل ہوگی اور آپ کو یہ یوسفل لگتا ہے اسے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا کیونکہ اس چینل پہ ہم اپنا ٹونٹی فائیوئیئرز کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو ہیلس ریلیٹڈ صحیح انفرمیشن پہنچاتے ہیں تو تھینکیو فور لسننگ سٹے ہیلدی سٹے ہیپی